اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سید علی حسنین آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے ایک نیو اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگ مکمل دیکھیں تاکہ لیول جو ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آسکیں کہ آپ نے بائنگ کے لیولز کی اوپر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پر آفٹر بوکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس سے پہلے جو آج کے دن کی ہماری جو اچیومنٹ تھی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو پہلی اچیومنٹ تھی ہماری یہ ہماری پریمیم گروپ کی بھی اچیومنٹ تھی اور اسی سگنل کی اوپر اس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی میں نے بائیکال دی تھی تو سگنل تھا ہمارا گیارہ سپٹمبر کا تو بائنگ تھی ہماری تقریباً 1.76 سے لے کر 1.86 کی رینج کے اندر اور فائنل ٹارگٹ تھا تین رپے اور بیس پیسے کا تو آج ایون چار پے کی اوپر اس نے کلوزنگ دی ہے تو اس کے ساتھ اللہ عبداللہ اس نے جو فائنل ٹارگٹ ہے ہمارا وہ اچیومنٹ کر لیا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا جو سگنل نیو اپ ڈیویلپ ہوئے وہ بھی یہ کوہے نور سپننگ ملز کے اندر یہ ہے کوسم کے اندر تو اس کو فردر ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر بھی تو ویڈیو کا آپ کو میں ریفرنس دے دیتا ہوں جس ویڈیو کے اندر میں نے بائیکال دی تھی تو یہ دو مہینے پہلی کی ویڈیو تھی تو آٹھ منٹ اٹھائی سیکنڈ کی یہ ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے بائیکال دی تھی لیوز بتایا تھے آپ لوگ کو تو جس کی ٹیگ لائن تھی یہ شیئر آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا تو دیفنیٹلی آج بہت سے لوگ اس کے اندر کروڑ پتی بان بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ جنہوں نے ٹائم لی بائنگ کی ہوگی اس کے اندر تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس کے اندر فائنل ٹارگٹ جو ہے اچیو ہو چکے تو دوستو اسی طرح کے ایڈوانس لیولز کی ٹیکنیکل بیسز کی اوپر آپ لوگ کے ساتھ جو ہے بائنگ کے سگنل شیئر کیے جاتے ہیں اور سیلنگ کے ایون اوورویو بھی جو ڈیفرنٹ شیئرز کا اس چینل کی اوپر آپ لوگ کے ساتھ فری آف کاسٹ شیئر کیا جاتا ہے تو بدلے میں صرف آپ لوگ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جتنا چینل گروہ کرے گا اسی سے پتا چلے گا کہ آپ کو یہ کام سارا میرا پسند آ رہا ہے تو نیکسٹ جو اچیومیٹ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ تھی ہماری یو بیل کے اندر تو کل کے دن آپ نے پریمیم گروپ کے اندر صرف میں نے یہ سگنل دیا تھا بائنگ تھی ہماری تقریبا 165 روپیز کے لگ بگ اور فرسٹ ٹارگر تھا 169 کا جو کہ آج کے دن یہ اچیومیٹ کر چکا ہے اسی طرح اس کے بعد جو ہماری اچیومیٹ تھی وہ تھی بینک الفلاہ کے اندر بائنگ تھی تقریبا 38 روپے کے لگ بگ اور فائنل ٹارگر تھا 403 روپے کے لگ بگ جو کہ آج کے دن الحمدللہ یہ اچیومیٹ کر چکا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اچیومیٹ تھی وہ تھی ہماری ایم سی بی کے اندر چودہ نومبر کا سگنل تھا بائنگ تقریبا 147 سے 154 کی رینج کے اندر سیکنڈ ٹارگرٹ 167 کا تھا جو کہ آج کے دن یہ اچیومیٹ کر چکا ہے اور جو نیکسٹ اچیومیٹ تھی ہماری وہ تھی حبیب بینک کے اندر کال کے دن اس کے اندر میں نے بائنگ کال دی تھی بائنگ بھی تقریبا 101 روپے اور 50 پیسے کے لگ بگ اور فائنل ٹارگرٹ تھا اس کے اندر 107 روپے اور 80 پیسے کا تو آج ایمان اس کے اوپر ہی اس نے کلوزنگ دیا ہے تو یہ کہ الحمدللہ ہمارا جو فائنل ٹارگرٹ ہے اس کے اندر وہ اچیوم ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح ٹائم لی بائی سیلک سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ ون ٹائم 6000 پے کر کے پورے سال کے آپ میمبرشپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب کچھ خود سیکھیں اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو کسی بھی پریمیم گروپ کی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لئے آپ میرا کمپلیٹ سٹاک مارکٹ کا جو کورس ہے اس کے اندر آپ ان رول کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی ہر چیز کے اندر انشاءاللہ ایکسپرٹ بنایا جائے گا اور آپ انڈیپینڈلی انیلسز کر کے سکسیسفل ٹریڈز لینے کے قابل ہو جائیں گے تو دونوں سرویسز میں سے آپ نے جو بھی اویل کرنی ہو یا پھر دونوں اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے وارس ایپ نمبر پر میسیج کر کے آپ ان کی جو ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو ابھی ہم آپ نے شیئر کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر ہمیں نیو بائنگ کی اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو پہلے آپ سے یہ میں ٹریڈ سیٹ اپ ڈسکس کرتا ہوں جس کے اوپر ہم نے لازٹ ٹائم اس کے اندر بائنگ کی تھی تو یہ جو ہمارا سگنل تھا گیارہ سپٹمبر کا تو یہی ٹریڈ سیٹ اپ لگا ہوئے تو بائنگ وان پوائنٹ سیون سکس کے اوپر لگ بگ اس کے اندر میں نے ریکمینڈ کی تھی اور ٹارگر تین رپے بیس پیسے کا تھا چارٹس کی اوپر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس نے لہ لگایا تھا وان پوائنٹ سیون سکس کے لگ بگ سپٹمبر کے اندر انہی لیوز کے قریب قریب اس کے اندر جو میں نے بائنگ ریکمینڈ کی تھی تو یہ آپ دیکھیں گے یہ جو لیوز میں نے بتایا تھے تقریباً ایک سو نوی رپے تک اگر ہم دیکھیں تو یہ لائیسٹ لیوز تھا اور ہماری جو پریمیم گروپ کے اندر جو بائنگ تھی اس کے اندر اور جو اس یوٹیوب کی اوپر آپ کو ریکمینڈ کی تھی تو بلکل لائیسٹ لیوز کی اوپر آپ کو بائنگ ریکمینڈ کی تھی اور ٹارگٹ تین رپے بیس پیسے کا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو آپ بائنگ اس کے اندر میں نے ریکمینڈ کر دی تھی گیارہ سپٹمبر کو تو اس کے بعد پریسز اس سے نیچے نہیں آئیں اس کینڈل کے اندر اپرٹنٹی اس نے دی ہے بندوں کو رائیڈ کرنے کی لیکن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ان لیوز کی اوپر پریس آئی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے پریسز کی نیچے نہیں آئی جو میں نے لیوز بتا دیئے تھے وہاں سے ہی پریسز کی جو اوپر اٹھ گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا ایک ٹارگٹ ایسٹیمیٹ کیا تھا تو ٹارگٹ ہمارا جو یہ اس کی پریویس ریزسٹنس یہ یہ میگا فون فارمیشن ہی بان رہی تھی تو وہاں کی اوپر ایسٹیمیٹ ٹارگٹ جو مشکل تھا کہ اوپر کتنا بنے گا تو آج کے کرنٹ سینیریو کے مطابق جو اس کا ٹارگٹ بندہ تھا وہ تین رپے پینتالیس پیسے کا بندہ تھا لیکن کیونکہ اس وقت یہ میگا فون فارمیشن تھی اس کے اندر جو ٹارگٹ پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے جو اس کی پریویس ریزسٹنس تھی جو کہ تین رپے بیس پیسے کی تھی اسی کو ہم نے ایک ٹارگٹ جو ہے ایز ای بینچ مارک جو وہ رکھا تھا تو جو کہ آج کے دن الحمدللہ یہ سکسیسفولی اچیو کر چکا ہے تو اب اگر ہم اس کو پرسنٹیج ویس دیکھیں تو جنہوں نے میری بائنگ جب میں نے ریکمینڈ کی تھی اور ان لیوز پر بائنگ کر کے جو لیوز سیلنگ بتایا تھے ایون ان کے اوپر بھی اگر سیلنگ کر دی ہے تو سیونٹی ٹو پرسنٹ کا انہوں نے گین بنا لیا ہے اور جو لوگ لے کے ابھی تک اس کو ہولڈ رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم سے تو ابھی تک اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً ایک سو تیرہ پرسنٹ کا جو ہے گین یہ ابھی تک دے چک ہے تو اب نیکسٹ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سٹریٹیجی اختیار کرنی چاہیے تو دیکھیں یہ ایک میگا فون فارمیشن ہے جس کا آج کے دن اگر آپ یہ کینڈل دیکھیں گے سٹرانگ کینڈل بنی ہے اس کا بھی یہ بریک اوٹ کر چک ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فارمیشنز جو ہیں بان رہی ہیں ساری آپ کو میں بتاتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہم نیو فارمیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے پہلے آج اس کی جو ایک نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے تو اس کی آپ کو میں ایک اوورویو دے دیتا ہوں تو نیوز جو اس نے پبلک کی ہے یہ کوسم کی طرف سے یعنی کمپنی کی طرف سے جو نیوز سرکولیٹ ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ کو میں بتاؤں تو کمپنی ہے انٹرنیشنل کمپنی کمپنی دی نیشنل ٹرسٹ ہولڈنگ تو اس نے ٹائ اپ کی ہے اس کوسم کے ساتھ جس کے اندر یہ تقریباً اڑائی ارب رپیہ اس کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کریں گے اور جس ریجن کے اندر یہ لوکیٹیڈ ہے کوسم کو ہنور سپیننگ مل اسی ایریا کے اندر یہ ایک مائننگ سیٹ اپ جب وہ تیار کرنے کو جو ہے ریڈی ہے یہ دونوں کمپنی آپس میں مل کے تو جس سے سمجھے کہ کس کا جو ایک سیکٹر ہے اس کے اندر جو اپنا ایک تو یہ شیفٹ بھی کر رہی ہے اور دوسرا جو ہے ایک تو جو ٹو پائٹ فائی بلین کی نیویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اسے کمپنی کی ڈیفنیٹلی ویلیویشنز جو ہے وہ بھی چینج ہوں گی یعنی ویلیویشنز بڑھیں گی کمپنی کا جو شیئر پرائس ہے وہ ڈیفنیٹلی بڑھنی چاہیے اور دوسرا جو ہے اس کا جو پہلے جو ایک سیکٹر کے اندر یہ کنفائن تھا تو آپ اس کا جو فیوچر آؤٹلوک ہے وہ زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے ایون کرنٹ لیاز سے جو اس کی جو آج نیوز جو ہے پبلش ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں فنڈامیٹلی بھی ہی اس کے اندر انڈیکیشن کر رہی ہے کہ اس کے اندر آپ بائنگ کی جائے تو آپ بائنگ کا آپ کو میں بتاتا ہوں ٹیکنیکلز کو بھی ہم جو ہے ڈسکس کریں گے اور اس کا جو فنڈامیٹلز ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ آپ ویلیویشنز ڈیفینیٹلی اس کی بڑھیں گی جو کہ اس کے اندر نیوز کے ساتھ ملکے جو انٹرنیشنل کمپنی انویسٹمنٹ کاری ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ویلیویشنز بڑھیں گی اور ایک نیو سیکٹر یعنی مائننگ سیکٹر کے اندر یہ جا رہا ہے تو مائننگ کے اندر کافی زیادہ پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس کا جو فیوچر ہے وہ ایک برائٹر آؤٹلک جائے دے رہا ہے تو اب ہم ٹیکنیکلز کی اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس کو پردر کیونکہ ٹیکنیکلز کی بیسز کی اوپر ہی ہم اس کے جو ٹارگٹ وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم ٹیکنیکلز کی اوپر دیکھیں تو آج اس نے جو ہے ڈبل بوٹم فارمیشن کا جو ہے بریک اوٹ کر دی ہے تو ڈبل بوٹم فارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن ہے اس سے پہلے پریس اگر ہم دیکھیں تو پہلے پریس نے ایک ہائی لگایا تھا تقریباً ساڑھے سات روپے کا اس کے بعد پریس نیچے گری اور ایک روپے اور ترانوے پیسے کے لگبا اس نے جو لو لگایا تھا دو دفعہ یہاں پہ ڈبل بوٹم اس نے فارمیشن بنا لی جس کے بعد اس کے پاس جو نیکلین تھی وہ تین روپے اور بیس پیسے کی تھی تو آج کی دن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس نے جو کلوزنگ دییا وہ چار پے کی ہے چار پے اور دو پیسے کی اوپر اس نے کلوزنگ دی تھی بلکہ ہائی اس کی کی لگبا اس نے لگایا تھا اپر کیپ لگیا تھا لیکن جب پریس کی ایڈجسمنٹ ہوئی ہے مارکٹ کلوزنگ کے بعد تو وہ چار پے کی اوپر آئی ہے ایک تو اس نے جو ہے پریویس ریزیسٹنس کا بریک اوٹ کر دیا جو ہم نے ایک میگا فون فارمیشن سٹارٹ کے اندر ڈسکس کی تھی اس کا بھی بریک اوٹ کر دیا اور ڈبل بوٹم فارمیشن جو ہے اس کا بھی اس نے بریک اوٹ کر دیا پرائس ایکشن کی اوپر ہمیں تین انڈیکیشن مل رہی ہیں کہ ہم اس کے اندر بائنگ کریں اور سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے اس کی والیمز آج کے دن کے اگر ہم اس کے والیمز دیکھیں ایوریج والیم اس کا سولہ ملین کا جبکہ آج کے دن اس کے اندر ایک سو نو ملین کا جو والیم لگا تھا اور اپر کیپ کی اوپر جائس نے آلموسٹ کلوزنگ جو ہے وہ دے دی ہوئی تھی تو اب نیکسٹ جو ہمیں چیز ہے اسی کے فنڈامینٹل سے ہی نظر آ رہی ہے تو اب اگر ہم اس کا جو ہے فری فلوٹ دیکھیں یعنی وہ نمبر آف شیئرز جو کے مارکٹ کے اندر اس کے ٹریڈنگ کے لیے اویلیبل ہے تو وہ اس کے اندر ہے ون ٹونٹی نائن ملین یعنی ایک سو انتیس ملین جو ہے اس کے شیئر آویلیبل ہے مارکٹ کے اندر ٹریڈنگ کے لیے اور آج کے دن جو اس کے اندر والیم لگے ہیں وہ ایون سنگل دن کے اندر ایک سو داس ملین کے والیم لگ چکے ہیں تو یہ جو اتنی بڑے والیمز لگے ہیں تو ڈیفینیٹلی کارپوریٹ سیکٹر یعنی بگ پلیئر کی طرف سے اس کے اندر اتنی بڑی ہولڈنگ بنائی گئی ہے یعنی چھوٹے انویسٹر سے یہ لے چکے ہیں اور اپنے پاس اس نے یہ ہولڈنگ ساری رکھ لی ہے اور آپ کو اب ایک نیو سرکولیشن میں بھی چلی گئی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ایک اچھی حاصی ہولڈنگ جو ہے وہ انویسٹرز نے لے لی ہے اور جنہوں نے اس کو ابھی بائی کر لی ہے تو وہ بھی اس کو ہولڈ رکھیں گے اور جن کے پاس یہ آلڈری پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو سیل نہیں کریں گے تو آپ مارکٹ کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے اندر ڈیمانڈ آئے گی یعنی اس کو ہر کوئی بندہ چاہے گا کہ ہم اس کو ہری دیں لیکن مارکٹ کے اندر آپ جتنے آج والیم لگ چکے ہیں تو سمجھیں کہ کمی آلڈری ہو چکی ہے جس بندہ نے اس کو لے لیا آج کے دن وہ ڈیفینیٹلی اتنا جلدی اس کو بیچنے والا نہیں ہے تو جب ڈیمانڈ زیادہ آئے گی اور سپلائی بہت کم ہوگی تو پرائس وہ سپیڈ کے ساتھ شوٹ اپ کرے گی تو پھر بھی سیف سائیڈ کے لیے آپ کو میں ایک بائنگ رینج بتاتا ہوں تو بائنگ رینج اب بھی اگر آپ دیکھ لیں تین رپے بیس پیسے کی اوپر اس کا بریک اوٹ بنتا تھا وہاں سے لے کر ایون چار پے کی اوپر اس کی پرائس جب وہ آ چکی ہے تو آپ بائنگ اس کے اندر صرف وہی لوگ کریں جو اس کو لانگ ٹرم کے لیے لے کر رکھنا چاہتے ہیں شارٹ رم کے لیے آپ کا رسک یہ کمپرومائز کرے گا اور آپ کو بڑے لاس اٹھانا پڑ سکتے ہیں یہ چیزہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے اب اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے نا کال کوئی پتہ نہیں کہ اس کی پرائس کس جگہ کی اوپر اوپن ہوں تو سٹریٹیجی وہی آپ نے احتیار کرنی ہے یعنی اگر پرائس بہت زیادہ اوپر اوپن ہوتی ہے تو آپ تھوڑی کوانٹیٹی کے ساتھ کام کریں گے اگر آپ کو بائنگ رینج کے اندر مل جائے گی تو پھر آپ جائے وہ اچھی کوانٹیٹی جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو بائنگ رینج آپ کو میں بتا دیتا ہوں تین رپے بیس پیسے سے لے کرنٹ پرائس چار پے اس رینج کے اندر آپ بائنگ کریں ایون اگر پرائس کال مارکٹ میں اوپن ہی اوپر ہوتی ہے تو آپ وہاں کی اوپر بھی سمال کوانٹیٹی کے ساتھ انٹری لے سکتے ہیں اور ان کیس اگر پرائسیز نیچے آئے جو کہ رینج آپ کو بتائیے تین رپے بیس پیسے سے لے کر چار پے کی رینج کے اندر اگر اس کے اندر پرائسیز آ جائیں گی جو جو آپ نے کیش بچایا ہوگا ان لیولز کی پر آپ دوبارہ سے اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب ہم ٹارگٹ جو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو ٹارگٹ اگر آپ اس لئے ڈبل باٹم فارمیشن کا دیکھیں تو وہ ہمارے پاس اس کی کرنٹ پرائس سے کوئی ایس اچ اتنا زیادہ دور نہیں ہے تو وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو یہ جو ڈبل باٹم فارمیشن کا اس کا جو ٹارگٹ بان رہا ہے وہ ہمارے پاس تقریباً ٹارگٹ اس کا بان رہا ہے چار پے اور پچاس چار پے پچاس پیسے چار پے پچپن پیسے کے لگ با اس کا جب وہ ٹارگٹ بان رہا ہے اس ڈبل باٹم فارمیشن کا تو کرنٹ پرائس چار پے کی اوپر ہے تو یعنی پچاس پیسے کا ڈیفرنس ابھی بھی آپ کو اپسائیڈ کی اوپر جائے وہ دے سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس سمجھیں کہ جو سونگ ٹریڈ ہے اس کا بنتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ بائنگ پھر آپ نے تین رہ پے بیس سے چار پے کے رینج کے اندر کرنی ہے لیکن آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں اگر آپ اس کے اندر شارٹ ٹرم تو میٹ ٹرم کے لیے لیں گے تو آپ کا ڈیفنیٹلی رسک کمپرومائز ہوگا تو ڈیفنیٹلی آپ کو اس کے اندر جائے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو لانگ ٹرم کے پرسپیکٹیو سے اس کے اندر کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے فنڈامیٹل اووریو آپ کو میں نے دے دیا ہے باقی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی کنسپٹ آپ کو اس کے اندر میں نے بتا دیا ہے اور تیسری چیز ایک تو اس کا جو میں نے سونگ ٹریڈ کا ٹارگٹ مین شیئر یہ جو ابھی باند رہا ہے جہاں پہ آپ کا رسک کم کمپرومائز ہوگا وہ ہے لانگ ٹرم کے لیے تو لانگ ٹرم کے لیے جو ابھی میری رسرچ کے مطابق جو اس کے ابھی فنڈامیٹلی لیاسے جانے جو ابھی اس کی ویلیویشنز بنتی ہے اس کے لیاسے اس کے اندر ہمارے پاس دو ٹارگٹ بنتے ہیں ایک ٹارگٹ جو ہے ہمارے پاس وہ تقریباً اس کا بنے گا ایک تو جو فرس ٹارگٹ ہے وہ چار پہ پچپن پیسے کا ہی ہوگا اس کے اندر سیکنڈ ٹارگٹ جو اس کے بعد ہے ہمارے پاس وہ تقریباً پانچ رپے چھبیس پیسے کا بنے گا اور جہاں سے اگر ہم دیکھ لیں بلکہ اس کو ہم تھوڑا لمبے ٹائم فریم پہ دیکھتے ہیں وہ ٹیکنیکلز کی مدد سے ہی اس کے ہم ٹارگٹ نکالتے ہیں پہلا ٹارگٹ پانچ رپے اور سوری چار پہ پچپن پیسے کا یہ بلکل شار ٹرم کا ٹارگٹ ہوگا باقی جو اس کے لانگ ٹرم کے لئے ٹارگٹ ہوں گے پانچ رپے اور چھبیس پیسے کا فرس ٹارگٹ اور ساڑھے چھے رپے کا اس کے اندر سیکنڈ ٹارگٹ اور جو ہمارے پاس اس کے اندر فائنل ٹارگٹ تقریباً بان رہا ہے آٹھ رپے اور پچاسی پیسے کا ٹارگٹ یہ اس کے اندر ملٹیپل ٹارگٹ بان رہا ہے اور ایون جو مجھے لاغ رہا ہے وہ مجھے لاغ رہا ہے کہ یہ کام از کام اس کو جا وہ جانا چاہیے دس رپے تاک اس کی پرائسز کیونکہ جس ہی حساب سے اس کا جو ایک مومینٹم ڈیویلپ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اس کی پرائس ایزیلی دس رپے تک جا سکتی ہے جو کہ اس کی بڑے ٹائم فریم کی اوپر تھرڑ ریزسٹنس بان رہی ہے تو یہاں تک اس کی پرائسز جہاں وہ جا سکتی ہیں تو باقی آپ لوگ خود اپنی بھی ریسرچ کریں اور اپنی ریسرچ اور اپنے انیلسز کے مطابق جو ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ لیوز بتا دی آپ نے ریسرچ کریں اگر آپ کی ریسرچ بھی آپ کا ساتھ دے تو ڈیفنیٹلی آپ جو لیوز بتائیں ان پر بائنگ کریں اور جو لیوز بتائیں ان کے اوپر آپ پرافٹ بوکنگ جو ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے سونگ ٹریڈ کرنی ہے تو ٹارگٹ چار پہ پچپن پیسے کے پھر جو جنہوں نے میڈیم ٹرم کے لیے لے کے اس کو رکھنا ہے سوہ پانچ ریپے کا اس کے اندر ٹارگٹ ہے اور جو لوگ لانگ ٹرم کے لیے لے کے رکھنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم کے اس کے اندر تین ٹارگٹ ہے فرس ٹارگٹ ساڑھے چھے ریپے کا سیکنڈ ٹارگٹ ہے تقریباً آٹھ ریپے اور پچھتر پیسے کا اور جو فائنل ٹارگٹ اس کا بان رہا ہے وہ تقریباً دس ریپے کے لگ بان رہا ہے تو یہ جو ہے ہمیں سمجھیں کہ جو اس کی پرائس ایکشن جو ہے جو اس کی پریویئس ریزسٹینسز ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں تاک اس کی پرائسی جو ہے وہ جا سکتی ہیں تو باقی جو اگر آپ اس کو واقعی لانگ ٹرم کے لیے لے کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے کے اپنے پورٹفولیو کا حصہ بنا لیں کیونکہ ابھی یہ ریسینٹل ہی اپنے ڈاؤن ٹرینڈ سے نکل کے اپنے 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 کے اندر داہل ہو ہے اور اچھے والیمز کے ساتھ اس نے بریک اوٹ کیا ہے تو اب آپ اس کو اتنی دیر کے لیے اپنے پورٹفولیو کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں جب تک یہ دوبارہ اپنے 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 بریک کر کے اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر داہل نہیں ہوتا تو اس کیس کے اندر آپ کو داستر پہ کی اوپر بھی جب پرافٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویٹ کریں گے جب یہ اپنا فیوچر کے اندر اپنے اپنے بریک کر کے ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر داہل ہوگا تو وہاں پہ آپ پرافٹ بوگنگ کریں گے تو آپ کو پرافٹ جہاں وہ زیادہ مل سکتے ہیں تو پریویس اگزیمپلز آپ کو میں بتا دیتا ہوں جب پریویس لی یہ اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر داہل ہوا تھا تو لانگ ٹرینڈ کے انویسٹرز کو اس نے جو گین دیا تھا وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً سات سو پرسینڈ کا گین اس نے دیا تھا جب یہ لاس ٹائم اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر جو داہل ہوا تھا تو اسی طرح کے گینز یہ ابھی بھی دے سکتا ہے میبی ایون اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ گینز دے دے تو یہ سب کچھ اس کے ٹرینڈ کی اوپر باقی جن لوگوں کو خود ٹیکنیکل انیلسیز نہیں آتا ان کو لیوز میں نے سارے ہر لیاسے شارٹرم ٹو میٹرم ٹو لانگ ٹرم کے سارے ٹارگڈ بتا دی ہیں بائنگ رینج بھی بتا دی ہے سٹاپ لاس آپ نے رسک کے مطابق آپ نے پلیس کرنا ہے اور جن لوگوں کو ٹیکنیکلز آتے ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی جو آپ کو سٹریٹیجی بتائیے جب آپ نے آپ ٹرینڈ بریک کر کے ڈانٹرینڈ کے اندر داہل ہوگا وہاں پہ پرافٹ بوکنگ کریں گے اور جو لوگ ٹیکنیکلز سکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا جو ہے کمپلیٹ سٹاک مارکٹ جو ٹریڈنگ کورس ہے اس کے اندر آپ انرول کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہے ہمارا جس کے اندر آپ لوگ کو سکھایا گیا کہ آپ کس طرح ٹیکنیکل بیسز کے اوپر آپ لانگ ٹرم جائے انویسٹمنٹ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو سارا جتنا بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ ساری ریسرچ شیئر کی جاتی ہے یہ ساتھ کچھ آپ کو اس کورس کے اندر جب اس سکھایا جائے گا تو باقی ہوفیلی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو کانٹلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرا پریمیم گروپ جائن کرنا چاہتے ہیں یا پھر میرے سٹاک مارکٹ کمپلیٹ کورس کے اندر انرول کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میں سے جو بھی سروس اویل کرنی ہو اس کے لیے آپ نیچے دیئے گے وارس ایپ نمبر پر میسج کر کے ان کی جوئی ڈیٹیٹس لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستوں اتنے ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں